جب سے یہ آٹھ سے آئے ہیں آستے آستے جس طرح سے مظالم کرتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ جو ریزلٹ ہے الیکشن کا یہ نکلی ہے اگر یہ یہاں جیتے ہیں تو کہتے ہیں فیر الیکشن ہوا اگر پنجاب میں جو اور جیتا ہے تو کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے تو یہ ان کا رویہ ہے اور لوگوں کو دبا کے اور حراسمنٹ کر کے لوگوں کو یہ الیکشنز جیتے ہیں اور پیسے کے زور پر پیسے کماتے ہیں آٹھ سے لے کے آج تک صرف کرپشن چلی ہے یا انتقام چلا ہے یا کرپشن چلی ہے کوئی اور کام نہیں ہوا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ اپنا سندھ گورنمنٹ خود تو نوٹس لے گی نہیں ہے مجھے یقین ہے کوئی نوٹس نہیں ہوگا اور فیڈل ڈپارٹمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے پرائمسٹر صاحب بھی ہمارے ہیں تو ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ ان سے تنگ ہیں اب اس کا کوئی ازالہ کیا جائے اور فیڈل افسر ہیں ہمارے پاس جو وہ تو سبق سکھایا جا سکتا ہے نا جو یہ غلط کام کر رہے ہیں کچھ لوگ چینج ہوئے ہیں ڈی آئی جیز وغیرہ مگر یہاں یہ کہتے ہیں ہم نہیں اس کو مانیں گے یہ تو نہ کورٹ گورنمنٹ مانتے ہیں نہ فیڈل گورنمنٹ گورنمنٹ مانتے ہیں یہ حال ہے یہاں پہ اب لوگ ہی باہر نکلیں گے تو کچھ ہوگا یہ جب تک یہاں کے لوگ ڈیسائٹ کریں گے یا کوئی وہ لوگ گورنمنٹ کوئی اس کا ازالہ کرتی ہے